جناب سکتنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگہ آلیہ میں درود و سلام کا توفہ پیش کیا دعا ہے اللہ باق اس کو قبول فرمائے اور ہمارے ماباب کی بخشش کا سامان بنائے پچھلے جمعہ المبارک بر ہم نے ہر جگہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نمبر ہے اس موضوع پہ جمعہ بڑھایا تھا آج کا یہ مختصر خطبہ جمعہ المبارک کیونکہ رجب کی آج دو تاریخ ہے اور آج سیال شریف میں خاجہ خاجگان پیر طریقت رہبر شریعت عاشق رسول حضرت خاجہ محمد دین صاحب رحمت اللہ علیہ ان کا سلانہ اور سے مبارک شروع ہے تو میں نے آج کا خطبہ جمعہ المبارک انہی کی شان و عظمت اور سیرت اتیبہ پر پڑھانا ہے اللہ پاک ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہم فجر سے لے کر اشاہ دک جمعہ المبارک ہو عید الفطر یا عید الازہا کی نماز ہو نماز ترابی ہو یا نفلوں کی نماز ہو تو ہم ہر رکت میں یہ کہتے ہیں اہد نصرات المستقیم یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا آگے ہم کہتے ہیں سراط اللہذین عن عمت علیہم یا اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے یہ کوئی غریب ہو کوئی امیر ہو کوئی فقیر ہو کوئی وزیر ہو کوئی مشیر ہو کوئی سفیر ہو ہر بندہ مسلمان جب نماز پڑھتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک بندہ وضو کر کے اللہ پاک کی بارگاہ میں کھڑا ہے اور وضو کر کے وہ یہ کہہ رہا گیا اہد نصرات المستقیم وہ تو سیدھے راستے پر یہ پہلے کھڑا ہے لیکن دعا کا مقصد یہ ہے کہ یا اللہ جیسے نماز میں تیری طرف رجوع کیا ہے اسی طرح زندگی کے ہر کام میں تیری رضا سامنے ہو تو کوئی آدمی اپنی اپنی کار پہ بیٹھا ہو اور ہم سے ہی پوچھ لے کہ جی ہم نے کنار روڈ پہ فلاں مارکی میں جانا ہے تو ہم اس کو دو راستے بتائیں گے ایک راستہ ہے جمیلہ باد سے نشاطہ باد پھر کشمیر پل پھر دائیں بائیں وہ مارکی میں پہنچے گا ایک راستہ ہے جمرا روڈ پہ عبداللہ پور پھر کنار روڈ پہ آ کر وہ مارکی میں پہنچے گا تو جب ہم ایک بندے کو یہ راستہ بتائیں گے تو یقینی بات ہے وہ ہماری بات سمجھے گا تو اس مندل پہ پہنچے گا اور ایک بندہ ساتھ ہی کھڑا ہو کر سن رہا ہے وہ کہہ رہا ہے یار یہ تمہیں بتا رہے ہیں چلو تم میرے موٹر سائیکل کے پیچھے کاری گاڑی لگاؤ میں تمہیں چھوڑ کے آتا ہوں یہ ہے سراط اللہ زینہ انعمتہ علیہم یا اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا گئے وہ انعام یافتہ لوگوں کے نقش قدم پہ چلتا رہے گا تو مندل مقصود تک پہن جائے گا آج کل دنیا میں جہاں بڑے بڑے کاروبار کھلے ہوئے ہیں وہاں ایک کاروبار یہ بھی کھل پڑا ہے کہ جس کو دنیا کا کوئی کام نہ ملے وہ کہتے ہیں چل پیری بن جاتے ہیں وہ بیٹھک میں بیٹھ کے فلیکسیں لگا کے وہ اپنے محول کو گرما رہا ہوتا ہے اور ہماری عوام بھی اندھی ہو چکی ہے اس کے پاس آ رہی ہوتی ہے یہ نہیں دیکھتی کہ اس کے چہرے پہ حضور کی سنت ہے یا نہیں یہ نماز کے وقت مچد میں اٹھ کر باجمات نماز پڑھتا ہے یا نہیں اس کو اپنی پاکی اور پلیدی کا خیال بھی ہے یا نہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑے پیر ہیں حضور خواتین سے باپردہ ملتے تھے تو کیا یہ خواتین سے باپردہ ملتا ہے تو یہ ساری چیزیں مد نظر رکھیں چاہیے اللہ پاک نے قرآن مجید میں اللہ نے اپنے یاروں کی نشانی بیان فرمائی ایک جگہ پہ اللہ نے فرمایا واللہ زینہ یبیتونا لربہم سجدہ وقیامہ اللہ کی کچھ بندے ایسے ہیں جن کی راتوں کی کروٹیں جو ہوتی ہیں وہ کروٹیں کبھی رکوع میں گزر جاتی ہیں کبھی سجدوں میں گزر جاتی ہیں اور ایک جگہ پہ اللہ پاک نے انسان فرمایا جو مرد ہو یا عورت ہو لیکن شرط یہ ہے وہ مومن ہو وہ نیک عمل کرتے رہے ہیں تو ہم ان کو پاکیزہ زندگی عطا کرتے ہیں ایک جگہ پہ اللہ پاک نے فرمایا ان اللہزین آمنوا عاملوا صالحان سیجعالو لہم الرحمن ودہ فرمایا اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو مان لانے کے بعد نیک عمل کرتے ہیں تو اللہ لوگوں کے دلوں میں ان بندوں کے پیار کا جھنڈا لگا دیتا ہے اب دیکھیں آپ میں سے یا مجھ میں سے کسی نے بھی داتا علی عدویری کو دیکھا نہیں ہے لیکن آج بھی داتا حضور کا نام آ جائے تو شر جھک جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ اپنا وعدہ نبا رہا ہے کہ انہوں نے ایمان لانے کے بعد نیک عمل کیے ہیں آج قبروں میں گیا ہوئے کئی صدیاں گزر گئی ہیں لیکن ان کا نام بھی باقی ہے ان کا کام بھی باقی ہے باقی ہے نصب 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 جو ہے یہ باقی ہے باقی ہے باقی ہے باقی ہے نصب باقی ہے باقی ہے باقی ہے لانے جو یہ دو نمبر پی رہا ہے ان میں ایک بہت بڑا فرق ہے وہ یہ ہے کہ ان کو شریعت کا پتہ نہیں کئی پیر ایسے ان کو غسل کے فرضوں کا پتہ نہیں ہے یہ حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو کئیوں کو قرآن نہیں پڑھنا آتا لیکن یہ وہ لوگ تھے جب نماز ترابی کا وقت آتا تو مسلح پہ کھڑے ہو کر قرآن پڑھتے تھے جب جمعہ کا وقت آتا تو ممبر پہ بیٹھ کے ختمہ دیتے تھے اور جب فجر زہر اثر مغرب شاہ کا وقت آتا تو مزلے پہ کھڑے ہو کر جماعت کروایا کرتے تھے اور جب غریب و یتیم و مسکین کی جھولیاں بھرنے کا وقت آتا تو پھر یہ خزانوں کے موں کھول کے ان کی جھولیاں بھر کے زمانے والوں کو بتا رہے ہوتے تھے صرف نعرہ لج پال کا عزرات تھے جو گزر چکے ہیں اب بھی کچھ ہیں یہ غیرت بند بڑے ہوتے تھے مسلک کے معاملے میں کبھی معاملہ حضور کی آل کی عزت کا اور کبھی معاملہ حضور کے صحاب کی عزت کا تو ان کے اندر غیرت بڑی ہوتی تھی آپ خواجہ محمد دین چالوی رحمت اللہ اکثر پاک پتن شریف حاضری دیا کرتے تھے کیونکہ پاک پتن شریف حضرت خواجہ بابا محمد فرید دین گنج شکر رحمت اللہ ان کا آستان پاگ ہے یہ پاک پتن شریف آپ کی نسبت سے ہی کہا جاتا ہے تو حاضری دیا کرتے تھے آج گل محول ہے گاڑیاں گئی ہیں بسے چل پڑی ہیں اس وقت بحری جہاز پہ سفر ہوتا تھا یعنی سمندر سے کوئی کشتیوں کے ذریعے جاتا تھا آپ سمندر میں دریا میں کشتی کے اوپر بیٹھے تو یہ اللہ والے ہوتے ہیں یہ صرف مسلح نہیں بچاتے یہ محلہ بھی بچاتے ہیں ان کی نظر صرف مسجد میں آئے لوگوں پہ نہیں ہوتی ان کی نظر زمانے کے اوپر بھی ہوتی ہے اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے بندہ جب میرا بن جاتا ہے آنکھ خوش کی ہوتی ہے خدا دیکھ رہا ہوتا ہے تو حضرت خاجہ محمد دین سیالوی رحمت اللہ علیہ آپ اس کشتی میں سوار مکر چاکر بھی ساتھ بٹھائے ہوئے تھے اللہ والوں کی ایک اور بڑی پیار عادت ہوتی دی آج تو جگہ جگہ ریسٹورنٹ بن چکے ہیں مطلب یہ کہ کھانے کے سمان ہوتے ہیں یہ اللہ والے اپنا زادے راہ ساتھ لے کر چلتے تھے یعنی آپ کی والدہ نے کچھ اور آپ اس کھانے والی جو چیز ہے اس کو ساتھ لے کر کشتی میں بیٹھیں جیسے چودری نے دیکھا کہ یہ تو کوئی مولوی صاحب ہے تو اس نے سیال شریف کے تاجدار حضرت خواجہ محمد دین سیال و رحمت اللہ علیہ آپ کو دیکھ کر اس نے اسحاب رسول کے بارے میں تبرہ شروع کیا اب جب اسحاب رسول کو برا کہنا شروع کیا تو کچھ لوگ چیروں سے بھی پچانے جاتے ہیں تو اللہ والے کی نظر تھی خواجہ خواجغان خواجہ محمد دین سیال و رحمت اللہ علیہ نے کہا یہ ضرور رافدی ہوگا شیعہ ہوگا جو صحابہ کو بھونک رہا ہے آپ نے گرجدار لہجے میں کہا خبردار اس کشتی میں بیٹھنا ہے تو مصطفیٰ کریم کی آل کی بھی عزت کر رہی ہیں حضور کے صحاب کی بھی عزت کر رہی ہیں یہ ہوتی غیرت مند لوگوں کی نشانی جب آپ نے یہ جملے کہے تو وہ چودری چودری تھا اس کے ماتھے کے تیور بدلنے لگ پڑے جب بدلنے لگ پڑے تو آپ نے نگاہ بلایت اٹھائی اور میں سن ہم رسول اللہ کے ٹکڑوں پہ پلنے والے ہیں ہم کبھی عقیدہ پہ کسی سے کمپرومائز نہیں کرتے ہیں آپ نے یہ جملے کہ اس نے پھر صحابی رسول کے بارے میں برا کہا آپ نے چھلانگ لگائی اپنے دانتوں کے ساتھ اس کی گردن کو پکڑ لیا لوگ حیران یہ کیا ہو گیا اس کے نوکر آگے بڑھے پھر میں پیچھے آٹ جاؤ اس کی ساتھ جیتنے بھی اس ساتھ گئے زوگ سے پڑھنا محبت سے پڑھنا عشق سے پڑھنا تا اگر پتہ چلے کہ ہم بھی صحابہ اور رسول کے دیوانے بیٹھے ہوئے میرے آنکھ آنکھ جیتنے بھی اس ساتھ گئے مل کے پڑھئے میرے آنکھ کھا کے جیتے ایس مبارک جماعت پہلا مل کے جھوم جھوم کے بڑی مصطفیٰ کیا نیرہ مط پہلا مصطفیٰ شماع بہد مہ مہ دا یت بیل اپنے دانتوں سے ان کی گردن کو پکڑ لیا گردن کو پکڑ کے کہنے لگے اور پیچھے ہٹ جاؤ اس کے نوکروں چاکروں اس کے جسم سے تو اصحابی رسول کے بغد کی بوا رہی ہے فرمائے تم نے سنا نہیں میرے نبی کی حدیث ہے اصحابی کن جو میں فب ایہم احتدائی تم فکت دائی تم فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی طرح گئے تم جس جس کی بھی پیار بھی کرو گے اللہ تمہ کان یابی عطا فرمائے گا آپ نے یہ جملے بولے اس کشتی کے اندر اس کی گرزن کو دبایا جب تک اس نے منہ سماجد کر کے معافی نہ مانگی اتنی دیر تک شعال شریف کے تاجدار نے اس کو چھوڑا نہیں آج کچھ پیر حضرات بیٹھے ہوئے ہیں ممبروں پہ بیٹھ کے حضرت سید امیر معاویہ رضی اللہ تعالی کے بارے میں تبرہ کرتے ہیں کچھ پیر بیٹھے ہوئے ہیں جو اصحاب رسول کو تبرہ کر رہے ہیں لیکن قربان جاؤں جی ان لوگوں کی شان تھی جو اپنے زمانے کے پیر بھی تھے اور غیارت مند پیر تھے حضرت خاجہ محمد دین سیال بھی رحمت اللہ رہے ہیں آپ جب اپنے مسنت پہ بیٹھے تو آپ کے والد نے ایک مدرسہ تمیر گرویا تھا جو آج بھی سیال شریف میں مدرسہ موجود ہے جس کو دار العلوم کہا جاتا ہے آپ نے اس دار العلوم کو بند نہیں ہونے دیا آپ نے اس دار العلوم کے مسنت پہ بیٹھ کے قوالہ قوالہ رسول اللہ کی صدائیں لگائی ہیں اگر قرآن مجید کا پیریڈ ہے حدیث رسول کا پیریڈ ہے فق کا پیریڈ ہے سرف و نہب کا پیریڈ ہے تو حضرت خواجہ محمد دین سیالوی رحمت اللہ نے ان پیریڈ کو بند نہیں ہونے دیا بلکہ اس تعلیم کو دار العلوم میں جاری رکھ زمانے والوں کو بتایا یہ میرے بابا کا طریقہ دھا صرف آستان لنگروں پہ نہیں چلتے ہیں یہ مصطفی کریم کے علم کا فیضان جاری ہے اور پھر یہ اللہ والے ایک ایسے ہوتے ہیں کہ بڑی اہم بات ہے آج کچھ نمازی اگر کسی پیر کے لڑ لگ جاتا ہے تو اس کی نمازوں سے چھٹی ہو جاتی ہے اس کو پیر کہتا جب تو نے میرے آت دے دیا اب تمہیں نمازوں کی کیا فکر ہے لیکن یہ لوگ ایسے تھے جن کی نظروں میں اگر کوئی بد عقیدہ یا بے عمل لوگ آتے تھے تو یہ ان پہ نظر اٹھا کے ان کو مصطفیٰ کی ذلفوں کا دیوانہ بنا دیتے دے مثلا ایک آدمی آپ سے ملنے کے لئے ہے حضرت خادم محمد دین سیالوی رحمت اللہ 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 آپ سے ملاقات ہوئی اس کی جس سیال شریف کے اپنے وقت کے بادشاہ پیر جب ملاقات ہوئی تو وہ حضرت نے پوچھا کہاں نے فرمایا پھر تو تم بھی چور لگ رہے ہو تو اس نے کہا صرف چور نہیں بدماش بھی ہو فرمایا پھر دربار پہ کیا لینے آیا ہے اس نے کہا چوریاں اور بدماش کرتا رہتا ہوں تو سوچا ہے کہ اب ادھر بھی حاضری دے لوں تا کہ پچھلے گناہ دھل جائیں تو خاجہ صاحب رحمت اللہ فرمانے لگے اگر یہاں سے حاضری دیکھ جا کے پھر چوری کرے گئے تو پھر حاضری کا کیا فیدہ ہے تو اس نے کہا یہ وقتی دور پہ آیا ہوں اب اللہ فرما رہا ہے حدیث قدسی یا بخاری شریف میں موجود ہے اللہ فرماتا بندہ جب میرا بن جائے آنکھ اس کی ہوتی ہے اس میں نور خدا کا ہوتا ہے حضرت خاجہ محمد دین رحمت اللہ علیہ آپ نے نگاہ ولایت اٹھائی اور اس کے دل کی پوری دنیا کو دھوکے رکھ دیا فرمانے لگے اچھا حضرت خاجہ شمس الدین سی علیوی رحمت اللہ کے دربار پہ حاضری دے اور اس چٹائی پہ بیٹھ کے لنگر کھانا جس چٹائی پہ بیٹھ کے گولڑے کا تاجدار پیر محر علی شاہ بیٹھ کے لنگر کھانا دا تو جب اس نے حاضری دی اور اس چٹائی پہ بیٹھ کے لنگر کھایا تو پھر حضرت نے اللہ کی بارگاہ محر کی مولا اس کو وضو کروانا اس کو دربار پہ حاضری دلوانا اس کو سیال شریف کے ٹکڑے کھلوانا یہ میرا کام ہے دلوں کو بدلنا تیرا کام ہے آواز آئی تو نے اپنا کام کر دیا ہے اب ہم تیری اٹھی ہوئی آواز کو نہیں موڑیں گے پھر ایسی نگاہ کرم ہوئی کہ وہ چوروں کے محلے میں جا کر پھر چور نہیں رہا پھر وہ وقت کا امام بن گیا پھر کہا سکتے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی مل کے پڑی نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دوسرا سارے نہیں پڑیا سارے مل کے بڑوں محبت نہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کے مزار پہ امیر لوگ بھی آتے ہیں غریب لوگ بھی آتے ہیں مشیر لوگ بھی آتے ہیں وزیر لوگ بھی آتے ہیں بڑے بڑے سرمایہ دار بھی آتے ہیں اور بڑے بڑے غریب کرائیہ دار بھی آتے ہیں لیکن قربان جاؤں آتے ہیں آتے ہیں آج بھی وہی بیدان آپ حضور خانہ محمد سیال ویر رحمت اللہ جن کا عرصہ مبارک شروع ہے سیال چریف میں وہ حضرت صاحب اپنے مسئلت پہ تشریف فرما گیا کچھ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پیروں کو عزمانے کے لیے بھی آتے ہیں کہ ہم کسی طریقے ان کو ازمائے ان کا انتحال ایک زمیدار آ گیا جس کی بہت مربع زمین تھی بڑی بڑی باتوں میں بڑا بڑا سبت موجود ہوتا گیا اس نے کہا اس پیر صاحب کو دو دو ایک ہوں جو لوگ ان کے پاس آ کر بیٹھتے ہیں آ کر زیارت کی میرے نبی نے فرمایا پیر کی نشانی جبہ نہیں پیر کی نشانی ہاتھوں میں انگوٹیاں نہیں پیر کی نشانی گلے میں تشبیہ نہیں پیر کی نشانی یہ ہے جب تم کسی اللہ کے ولی کو دیکھتے ہو تو تمہیں خدا یاد آ جائے یہ رب کے یار کی نشانی ہوتی ہے یہ رب کے یار کی نشانی ہوتی ہے حضرت خاجہ محمد دین آمد اللہ ان کو پہلی نظر دیکھا دل میں جگہ بن گئی واقعی یار یہ پیر ہے کہ دیکھو تو صحیح یہ میری مراد بھی پوری کرتے ہیں کچھ لوگ عزمانے کے لئے آتے ہیں آج بھی یہ جملہ ہے جو لے کر ہم بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو کسی نے مانگا نہیں کوئی آتا ہے تو کاروبار مانگ دا گیا کوئی آتا ہے تو بچے مانگ دا گیا کوئی آتا ہے تو اپنا گھر مانگ دا گیا فرمایا جو مانگا تھا پیر مہرے علی نے اور جو مانگا تھا پیر کرم شاہ نے آج اس لیے کہ شیال شریف پانا کوئی اپنے پاس سے تو دیتا نہیں یہ مدینہ والے کا ٹکڑے لیتا گیا زمانے والے کی جھوڑیاں بھرتا گیا یہ شان ہے حضور پیر شیال غریب نماز کی اور جن لوگوں نے اپنا تعلق قائم کیا ہوا ہے ان سے پوچھیں وہ ذمہ دار جس کے مربع زمینوں کے تھے اس نے کہا حضرت مجھے سات سو روپیہ چاہیے آپ نے ایک ہی ہاتھ ڈال کے جیب سے سات سو روپیہ انکال کے دیا اتقوان فراست المومن فانہ یانظرو بے نور اللہ او مومن کی فراست سے ڈرو وہ اللہ کے نور سے دیکھتا گیا ایک حدیث کوئی من کان اللہ جو اللہ کا بن جاتا گیا پھر اللہ اس کا بن جاتا گیا اس کو دیئے سات سو روپیہ اس نے ہاتھ جوڑ دیئے فرمایا تو تو میرا انتحان لینے آیا تھا اور سن جن کا تعلق مصطفیٰ کی بارگاہ میں لگا ہو ان کا انتحان نہیں لیتے ان کے دروازے تو کھلے ہوتے ہیں اس لیے کہ ان کا اپنا کچھ نہیں ہوتا یہ سارا مدینہ والے کا فیضان ہوتا گیا سدا وصدا رویہ تیرا دوارہ یاد امیل کے سارے پڑھو سدا وصدا رویہ تیرا دوارہ جتے گھوندہ غریب آدہ گزار آیا کہنے لگا حضور میں گھر سے نیت کر کے آیا میں آپ کا انتحان لینا گیا اب تو میں نے یہی نیت کی تھی کہ آپ سے سات سو روپیہ لینا گیا پھر میں تم نے یہ نیت کیوں کی دی اس نے کہ یہ سنا تھا کئی کئی دن آپ کے چولے میں آگ نہیں جل دیا فرمایا یہ تو ہم اپنے آنکھ کی سنت کو تعدہ کرتے گئے ورنہ سیال شریف کا لنبر خانہ جا کے دیکھ اور جہاں بے امیر بھی بیٹھے ہوئے ہیں غریب بھی بیٹھے ہوئے ہیں ہجوم لگا ہوا گئے اور نے میری آج پوری کر دیا ہے آپ اب ایسا کریں میں بڑا امیر آدمی ہوں میرے بڑے مربع ہیں زمینوں کے آپ اپنا ایک مرید بیٹھیں میں آپ کے مرید کو ایک گھوڑا دوں گا اور وہ گھوڑا زمین میں دوڑانا شروع کرے جتنی دیر تک وہ گھوڑا دوڑاتا دوڑاتا تھکے گا نہیں جہاں گھوڑا رکے گا وہ سارے کی ساری جگہ میں سیال شریف کے نام لگا دوں گا جب اس نے یہ بات گئی اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کو دنیا سے کوئی غرض نہیں ہوتے آج کل تو اکہ دکہ کوئی پیر مل جائے گا ورنہ پیروں کی نظریں جیبوں پہ ہوتی ہیں اور میرے حضور امیر شریف غریب نماز فرمایا کرتے تھے پیر وہ نہیں ہوتا جس کی نظر جیب پہ ہو پیر وہ ہوتا جس کی نظر دل پہ ہو دیکھو کہا جو سستی نے زندگی گزاری ہے جس کو زمانہ مفتی محمد عمین صاحب رحمت اللہ اللہ کہتا ہے کون نہیں جانتا ان کو ساری زندگی حضور سے پیار کیا ساری زندگی کوئی دولت سے پیار نہیں کیا اگر بنانے پہ آئیں تو بڑے کچھ بنا سکتے ہیں تو اس کو کہا کہ دوبارہ بولنا کیا کہہ رہے تھی اس نے کہا جی ایک گھوڑا رک جائے گا تو یہ زمین آپ کے حصے میں لگ جائے گی فرمایا سنو مجھے اللہ رسول نے اتنا دیا ہے کہ مجھے کسی ذمہ دار سے مانگنے کی ضرور ہی نہیں ہے جب یہ جملے اس نے سنے تو پھر قدموں میں گر کے کہنے لگا اب مجھے اپنا نوکر بنا لیں فرمایا ان باتوں کو پوچھ کے نوکر بننا تھا کہنے لگا بس دل یہ چاہ رہا تھا آپ کو چیک کروں فرمایا جن کی لو مصطفیٰ سے لگی ہو ان کو چیک نہیں کیا جاتا ان کا دل بھی مصطفیٰ کی محبت کا سمندر میں ڈوبا ہوتا ہے یہ ہیں وہ لوگ اور پھر آکر ایک اور بڑا معاملہ سارے توجہ ہیں نا آج خواجہ محمد دین سیال وی رحمت اللہ علیہ کا ارس پاک ہے سیال شریف میں ایک اور بڑا معاملہ پیر صاحب جس کمرے میں بیٹھے ہیں جی یہاں پہ کار والا اندر جا سکتا ہے لین لقات کر رہے ہیں لیکن کافروں نے کہا دا حضور کو یہ بلال افشی کو دور کریں ہم آپ کے پاس بیٹھنے کو تیار ہیں اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی سونیا اینہ ندور نہ کریں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں حضور پیر سیال غریب ہر امیر کے لیے بھی کھلا ہوا تھا ہر غریب کے لیے بھی کھلا ہوا تھا اگر امیر بھی آتا تو اسی رشتے سے غریب بھی آتا تو اسی رشتے سے امیر سے بھی ملاقات ویسے ہو رہی ہے ہاں کوئی سید زیادہ آ جاتا تو پھر اس کو چھے آپ کے پیر و مرشد کو ایک خط لکھا گیا یہ بڑی عام بات ہے آج میں نے پڑھی بڑی قابل توجہ بات ایک بندے نے شکایت کر دی اس نے کہا جی یہ خاجہ محمد دین سیالوی رحمت اللہ علیہ یہ آپ کے مرید ہیں سیال شریف کے وقت کے پیر ہیں آپ نے فرمایا بات کیا ہے اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ میں نے ایک شکایت کرنی ہے شکایت کی خط کے ذریعے نمبر ایک پہلی شکایت یہ تھی کہ پینڈ کے اندر کوئی بندہ بھی فوت ہو جائے یہ نہیں دیکھتے یہ ذات کا مراسی ہے یا چوڑا ہے یا آوان ہے یا ملک ہے یا رانہ ہے یہ میاں ہے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے تو جا کر اس کی فاتحہ خانی کرتے ہیں سبحان اللہ اے بھی کرام دوسری بات یہ ہے کہ ان کے جو بابا ہیں نظر خواجہ محمد شمس الدین رحمت اللہ ان کا ایک خلیفہ دا یہ ان کی قبر پہ کھڑے ہو کر فاتحہ خانی کرتے ہیں یہ دو شکایتیں بھی دی ہیں کن کو پیر و مرشد کو آپ اپنے پیر و مرشد کا بڑا احترام کرتے تھے نام بھی آ جائے تو کھڑے ہو کر سر جھکا لیتے تھے تو پیر و مرشد کو جب خط گیا تو پیر و مرشد نے خط کی بیعت سہر پہ لکھا اور خط لکھنے والے ہوش کر جن کو تُو خامیہ اور شکایتیں کہہ رہا گئے یہ تو مصطفیٰ کے ایک نوکر کی نشانیاں ہوتی ہیں جن کو تُو عیب کہہ رہا گئے یہ تو مسلمان کی خوبیوں میں سے خوبیوں ہوتی ہیں اور فرمایا جو کسی کی تازیت کے لیے اس کے لیے جا کر فاتح خانی کرتا ہے تو حضور کی حدیث یں پڑھے قیامت والے دن ایسے لوگوں کو مصطفیٰ کی کالی کمبلی کی چادر کا سایہ مل جائے گا اور فرمایا اگر وہ اپنے والد کے خلیفہ کی قبر پہ کھڑے ہو کر دعا کر رہے ہیں تو وہ تو مصطفیٰ کریم کی سنت کو ادا کر رہے ہیں مصطفیٰ کریم اپنے صحابہ میں کئی غلاموں کی قبروں پہ جا کر ہاتھ اٹھا کر دعا کیا کرتے ہے اور سنو جنہ تم شکایتیں بنا کے میری طرف بھید رہے ہو یہ شکایتیں نہیں ہیں یہ مصطفیٰ کے ایک سچے نوکر کی نشانیاں ہوتی ہے اور آج گر پیر صاحب امیر کا اگر کتہ بھی مر جائے تو پیر صاحب افسوس کر رہے ہوتے ہیں ہاں ہاں آپ اخباریں پڑھنے والے ہیں امیر صاحب کی مجھ بھی مر گئی تو پیر صاحب افسوس کر رہے ہیں اور غریب کا بیٹا بھی چلا گیا تو پیر کو پتہ ہی نہیں ہے یہ حالات ہوئے پڑے گئے ہیں لیکن قربان جاؤں اس شعال شریف کے شان شاہ جس نے پند کے ہر شیرت نظر نہ تو میری پیار بھی نہ کر میرے کردار میں کملی والے کی شیرت نظر آئے تو پھر یوں سمجھنا میں بھی مصطفیٰ کا سچا نہ کروں اور آج ایک اور بڑی بات ہے اگر پیر صاحب کے پاس چلے جائیں حضرت صاحب تو رام فرما رہے ہیں یہ آپ کو ٹائم نہیں دیں گے تھوڑی دیر کے بعد لینڈ کروزر پہ بندہ آجاتا ہے وہ فلان آکے سے بندہ آیا ہے تو پیر صاحب کا آرام بھی ختم ہو جاتا ہے پیر صاحب باہر بھی تشریف لے آتے پیر صاحب کو پھر نظرانے بھی بڑے مرر رہے ہوتے ہیں ہاں ہاں سنو سنو ایک سیال شریف والوں کی یہ شان بھی ہے سیال شریف والوں میں سے کسی سابزادے کا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے ایک ہاتھ سے لیتے ہیں دوسرے ہاتھ سے زمانے والوں کو دیتے ہیں آج بھی آج بھی اس درد سے یہ فیضان کا دروازہ اس طرح کھلا ہوا ہے جس جوبن پہ پہلے کھلا تھا حضرت خاجہ محمد حمید الدین چیلوی رحمت اللہ جن کا وصال مبارک ہو گیا ہے وہ اپنے مسنت پہ بیٹھے تھے اپنے مسنت پہ بیٹھ کے کہنے لگے ایک وقت تھا حضرت خاجہ شمس الدین مسنت پہ بیٹھے تھے حضرت محر علی گولڑے سے چل کے آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ مجھے گولڑے کا تاجدار بناو تو حضرت خاجہ شمس الدین نے نظر اٹھائی اور اس کو بنایا فرمی آج بھی اسی طرح پہ بیٹھ کے حمید الدین سیال بھی یہ کہہ رہا ہے اور سیزاد اگر کوئی محر علی بننے کو تیار ہے تو ہم محر علی بنانے کو تیار ہیں یہ تھے وہ لوگ جنہوں نے اپنی لوگ مدینے سے لگائی آج بھی میں آج ان کی صیرت پر رہا تھا پچاس بار بھی اگر ایک حجوم میں لوگ کہتے حضرت ہمارے لئے دعا کریں تو پچاس بار بھی ہاتھ اٹھانے پڑھتے تو اٹھا دیتے ایک دن ارس پاک تھا جمعہ پہ بڑا حجوم ہوتا ہے تو ارس پاک پہ آپ کے بڑے بیٹے کہنے لگے ابا اتنی عوام آئی ہے تو راشی اتنا ہے تو جب لوگ چلے گئے تو وہ کہنے لگے شکر ہے لوگ چلے گئے سکون جن کا آج شیال شریف میں عرص ہو رہا گئے وہ اپنے بیٹے سے کہنے لگے بیٹا اگر مجھے شیال شریف کے معاملات کی ذمہ داریاں نہ دی ہوتی تو میں ایک ایک مصطفیٰ کے نوکر کو اس کے بازو میں اپنا بازو تھما کے اس کو شیال شریف چال ودا کر کے آتا اس لیے کہ ان کسینوں میں میرے نبی کا پیار موجود ہے اور پھر جبان آل سے کہانے لگے پرشانی اس بات کی نہیں کہ رش زیادہ ہے پرشانی اس بات کی ہے کوئی ہمارے در پہ آیا اور اس کی خدمت میں کمی رہ گئی تو قیامت والے دن ہم جواب کیا دیں یہ گاٹ والے میں پیر بیٹھے ہوئے ہیں دور کیا جانا ہے گاٹ والے میں پیر بیٹھے ہوئے ہیں یہ حضرت صاحب بڑے کامل ہے حضرت صاحب یارویں پہ نماز کے بارے میں کہتے نماز کی چھٹی ہے ہاں ہاں لوگ اس کو بڑے تصویر لگاتے ہیں لوگ اس ساتھ بیٹھے ہیں ایسے لڑکے بھی اس پیر کے بڑے مرید ہوتے ہیں بی بیوں کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے لیکن چھنا مصطفیٰ کی شریعت میں میرے مصطفیٰ کریم اگر بی بیوں کو بیعت کرتے تھے تو ایک کپڑا میرے مصطفیٰ کے دامن میں ہوتا تھا اور دوسرا کپڑا پردے کے پیچھے ان بی بیوں کے دامن میں ہوتا تھا اس طرح مصطفیٰ بیعت کیا کرتے ہیں حضرت سیدہ تیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی کے وصال کے بعد جب صحابہ کو کوئی بات بھی کرنی ہوتی تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ پردہ تان لیتی صحابہ مسئلہ بیان کرتے سیدہ پاک اس مسئلے کو بیان کرتی اور جب تک وہ مسئلہ سورج کی روشنی کی طرح کھل نہ جاتا اتنی دیر تک صحابہ پیچھے نہ اٹھتے لیکن آج یہ گٹ والے میں ایک بی بی بھی بیٹھی ہے اس نے بھی اپنے فلیک چھپوائے ہوئے وہ بھی پیر بنی ہوئی ہے کچھ دمالے پڑ رہی ہیں دھول بج رہے یہ ہو رہا پھر آخر میں آخر کہتے ہیں اے یہ مولویان کسور مولوی تھی انہا گول نہیں جا رہے عوام ہی جا رہی بکرے تس دے رہے مرگے تس دے رہے پیسے تس دے رہے بونڈ تس ہی لہٰذا آج وقت ہے اللہ کے صحیح ولیوں کو تلاش کرو جس کے میرے نبی نے نشانی بتایا ازا روز ہو کر اللہ تم اس کا چیرہ دیکھو تمہیں خدا یاد آدھا یہ اللہ کے ولی کی نشانی ہیں جو جنہوں دادا صاحب دا نام آج شیر جو جن دا وجہ کی رب راضی کی اللہ نے محب دا ساڑے دلان دل 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 تو کسے دا بھی غوث پاک کوئی رشتہ نہیں چاچو لگ دے دے دادا جی لگ دے کچھ نہیں لگ دے لیکن آج بھی غوث پاک دا کیوں ہو رہا وہ کہیں کہیں میری جار میں دو دے رہو نہیں اللہ رسول لنہ راضی کر دے زندگی گزاری آج بھی چند دست رہی خان دی گھوث پاک دی بارگا چھ دھیرہ سوا گل دستہ پہنچ دائے اللہ فرمان دے ان اللہ زین آمن وعمل صالحات سیاج علم جو ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرتا ہے ہم لوگوں کے دلوں میں اس کی رسپیکٹ کا جھنڈا لگا دیتے ہیں اللہ پاک ہم شب کی حاضری قبول فرمائے انشاءاللہ اگلا جمعت المبارک تیرا رجب کو مولا کائنات قابے میں پیدا ہوئے دیں اگلا جمعہ انشاءاللہ حضرت مولا کائنات